دوسری بار میرے بھائیوں کوئی جانور اثر کے بعد کھانا نہیں کھاتا کبھی دیکھا کسی چڑھیا کو کسی کبوتر کو کسی لالی کو کسی پرندے کو کسی جانور کو کہ وہ اثر گزرنے کے بعد آپ کو زمین پہ نظر آئیں وہ کہاں ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کی طرف اڑنے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور مغرب کے بعد تو کوئی پرندہ نظر ہی نہیں آتا میرے بھائیوں آج کی موڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ جو میدہ ہے یہ اپنے سارے کے سارے افعال سورج کے ساتھ شروع کرتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو میدہ اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے اور آج آپ کو ایک حکمت کی بات بتاتا ہوں مزے کی بات پتے کی بات بتاتا ہوں آج کی موڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے سارا سال میدہ سورج کے ساتھ چلتا ہے اور سال میں ایک ماہ ایسا آتا ہے جب میدہ سورج کے ساتھ نہیں چلتا اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے اس وقت وہ کیا کرتا ہے اس وقت موڈرن میڈیکل سائنس بتاتی ہے یہ سورج اور زمین ایک ایسے انگل میں آ جاتی ہیں یہ جو اس کے درمیان میں لے رہے اوزون کی اس کے اندر سے کچھ ایسی خطرناک الٹرا وائلٹ ریز نکلتی ہیں وہ جسموں کے اوپر ٹکراتی ہیں اگر ان دنوں میں کسی بندے کے جسم میں ایک گھونڈ پانی بھی ہوگا تو اس کا جسم زخمی ہوگا بیمار ہوگا تکلیف میں ہوگا اور جس کو سائنس وہ دن کہتی ہے ہمارا اسلام اس کو رمضان کہتا ہے سائنس کہتی ہے ان دنوں میں سورج نکلنے سے پہلے کھاؤ اور سورج غروب ہونے کے بعد کھاؤ میرے بھائیو یہ دین ہے دین اور آج پوری دنیا یہ جو اسلام میں کنورڈ ہو رہی ہے اس دین کے اوپر ریسرچ کر کے تحقیق کر کے مسلمان ہو رہی ہے اور ہم مسلمان جن کے پاس اسلام دین ایک واضح کتاب کھلی دلیل مجود ہے مگر وہ پھر بھی بہک رہا ہے یہی وجہ ہے ہم پریشان ہیں میدے کا بہترین علاج تین کام کرو کھانے میں پانی چھوڑ دو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو دیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیو ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ صبح کا کھانا ساٹھ فیصد کھاؤ دپہر کا کھانا تیس فیصد کھاؤ شام کا کھانا دس فیصد کھاؤ اس کو سمجھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے آپ نے زندگی میں جو بھرپور کھانا کھایا ہے وہ صبح کے وقتی کھایا ہے جرمن کا مقولہ تھا جرمن لوگ کا کرتے تھے بریک فاسٹ لو کنگ کی طرح بادشاہ کی طرح لنچ لو پرنس کی طرح شہزادوں کی طرح اور رات کا کھانا لو بیگر کی طرح بکاریوں فقیروں کی طرح میرے بھائیوں سورج جب صبح اٹھتا ہے سورج نکلتا ہے اس وقت کھانا میدہ پوری طاقت میں ہوتا ہے وہ جو کھائے گا بھرپور طاقت دے گا اس کو سمجھو پچاس سال پیچھے پلٹو پنجاب کا کلچر تھا پراتھے کب کھائے جاتے تھے بانگ کب کھائی جاتی تھی یہ جو سری پائے تھے کس وقت کھائے جاتے تھے نہاری کس وقت کھائی جاتی تھی مغز کس وقت کھائی جاتا تھا یہ لصی دہیں پراتھے یہ ہم کس وقت کھاتے تھے صبح کے وقت یہ چیزیں جسم کو تقویہ دیتی ہیں تاکہ دیتی ہیں میدہ پورا اس کو حضم کرنے کے لیے اپنی ساری سکریشن دیتا ہے مگر کیا ہوا ہم نے یورپ کو فالو کیا جس طرح وہ صبح اٹھتے ہی لائٹسہ بریک فاسٹ کرتے ہیں ایک کپ جائے دو سلائس ایک آملیٹ کے ساتھ ہم نے بھی ان کی نکالی کرنا شروع کر دی اور اپنی فطرت کو اپنی اصل کو اپنی جبلت کو اپنے کلچر کو ہم نے چھوڑا ہے